جب پہلی بار ہچکی آتی ہے تو اکثر لوگوں کے چہرے پر ایک مسکان آ جاتی ہے دوسری بار ہچکی آنے پر لوگ اسے مزاق ملیتے ہیں لیکن جب یہ لگاتار آنے لگتی ہے تو پریشانے کا سبب بن جاتی ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ہچکی آتی کیوں ہے اور یہ کس بات کا سنکیت دیتی ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں ہچکی آپ کے شریر کے سب سے نچ لے حصے ڈائیافرام سے آنی شروع ہوتی ہے یہ پیپروں اور پیٹ کے بیچ گمبت کے آکار کی ماسپیشیاں ہوتی ہیں عام طور پر جب آپ سانس لیتے ہیں تو ڈائیافرام اسے نیچے کی طرف کھیشتا ہے سانس چھوڑنے پر یہ واپس آرام کی ستی میں آ جاتا ہے ڈائیافرام ایک تیہ طریقے سے اپنا کام کرتا ہے لیکن جب اس کے کوئی دقت محسوس ہوتی ہے تو اس میں ایٹھن ہونے لگتی ہے اس کی وجہ سے ہوا گلے میں اچانک رک جاتی ہے جس سے آواز نکلنے میں دقت ہوتی ہے ووکل کورٹ بھی اچانک آئی اس رکاوٹ سے ہچ جیسی آواز باہر نکلتی ہے ہچکی کیوں آتی ہے ہچکی آنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں اس میں کچھ شارعک ہوتی ہیں تو کچھ مانسک ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تنترکہ میں آئی دقت دماغ اور ڈائیافرام سے جڑی ہے بہت زیادہ اور جلدی کھانے کی وجہ سے بھی ہچکی آتی ہے زیادہ نروس یا اچساہیت ہونا کاربونیٹ ڈرنگ یا بہت ادھک شرعہ پینے سے بھی ہچکی آتی ہے تناؤ تاپمان میں آجانک بدلاؤ یا پھر کینڈی چونگ گم گم چباتے سمیں موز سے ہوا بھر جانے کی وجہ سے بھی ہچکی آتی ہے لمبے سمیں تک رہنے والی ہچکی عام طور پر ہچکی بس تھوڑے سمیں کے لیے آتی ہے اور اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ زیادہ دیر تک بھی آ سکتی ہے ایسا ڈائیافرام سے جڑی نسو کو پہنچے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے کان کی دکت سے لے کر گلے میں خراش آنے جیسی چیزیں ڈائیافرام کی نسو کو پربھاوت کرتی ہیں لمبے سمیں تک رہنے والی ہچکی نروس سسٹم کی ڈسارڈر سے بھی جڑی ہو سکتی ہے جیسا کی انسیفلائیٹس، مینیزائیٹس، میٹابولک ڈسارڈر، ڈائیابیٹیز یا پھر کڈنی فیلیر، ایسٹیرویڈ یا ٹرکویلائزر جیسی کچھ دواؤں کی وجہ سے بھی ہچکی لمبے سمیں تک رہ جاتی ہے ہچکی کو کیسے روکیں ہچکی کو روکنے کے کئی گھرے لوگوں اس کے بتایا جاتے ہیں لیکن کچھ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ سانس کو تھوڑی دیر تک روک کر رکھنے سے ہچکی سے آرام مل سکتی ہے اس کے علاوہ پیپر بیگ میں سانس لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں تکنی کے پیپڑوں میں کاربن ڈائیوکسائیڈ بناتی ہیں جس سے کی ڈائیافرام کو آرام ملتا ہے کب کریں ڈاکٹر سے سمپر؟ اگر آپ کو دو دن سے ادھک سمیہ سے ہچکی آ رہی ہو یا پھر ہچکی کی وجہ سے آپ کو کھانے سانس لینے یا پھر سینے میں دقت ہو رہی ہو ہچکی کی وجہ سے آپ کی پریشانی بہت بڑھ گئی ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے ضرور سمپر کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا پیٹ درد بخار سانس لینے میں تکلیف الٹی یا کھانسی کے ساتھ خون آتا ہو تو اس کے بارے میں بھی ترنت اپنے ڈاکٹر کو بتائیں دیش و دنیا کی ہر اپڈیت پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں